لیکن آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں جہاں بھی آپ کی نظر جارہی ہے ہر طرف آپ کو دکھائے دے رہی ہیں ہر طرف آپ کو لوگ دکھائے دے رہے ہوں گے لیکن بھر سے کس طرح کی بات کہی جارہی ہے کہ 64 دن سے آپ نے کس طرح سے آپ پر درستان کیا ہے وہ قابل تحریف ہے اس کے آنے کہ ہو سکتا ہے کہ دھرنا آن خط کرنے کی طرف ان کا اشارہ ہو اور آگے کی جو ابھی رنڈیتی ہے وہ اس کے جو آل آدھیکاری ہے اور بھاری بھیڑ جو جو اس طرح گازیپور گازیپور بورڈر پر شاسن کی سکتی دیکھنے کو مل رہی ہے بڑی جانکاری گازیپور بورڈر سے ٹینٹ ہٹائے جا رہے ہیں اس وقت کی بڑی ارہیم جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے راکیس ٹوکیت کا بھی بیان سامنے آیا ہے بڑی جانکاری صاحب کو روبرو کرا دے جہاں پر گازیپور بورڈر پر شاسن کی سکتی دیکھی جا رہی ہے جگہ جگہ سے ٹینٹ اکھاڑے جا رہے ہیں بتا دے گازیپور بورڈر سے ٹینٹ ہٹائے جا رہے ہیں لگاتار دو مہینے سے کسانوں کا آندولن جاری تھا جہاں پر اب جگہ جگہ سے ٹینٹ ہٹائے جا رہے ہیں راکیس ٹوکیت کا بھی ایچ بیان آیا ہے جہاں پر ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی اپرادھی نہیں ہے انہوں نے کہا میں کوئی اپرادھی نہیں ہوں راکیس ٹوکیت کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے بڑی اور ہیں ڈیارے رکھو کسان بہدروں ڈیارے رکھو آندولن جاری رہے گا آندولن جاری رہے گا آندولن جاری رہے گا ویرو ویرو سنو ہمارے بیچ سے ان چو سر دنوں میں ہمارے بیچ سے ان چو سر دنوں میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہمارے لال ہمارے بہدر ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے آج ان کی روحیں ان کی آتمیں پر تیک بورڈل پر دیکھ رہی ہے جہاں نظرہ کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ پر بھروسہ رکھتی ہے کہ اے بہدروں ہم دنیا چھوڑ کر چلے گئے تمہارے لئے اور تم اس آندولن کو جائے رکھنا ہمارے لئے ساتھیوں ڈھرے کا پریجے دیتے ہوئے جو جہاں ہے وہی بیٹھ جاؤ آپ نے آندولن کو بہت بہترین سے چلایا ہے میرا آپ سے نمیدن ہے کہ بیٹھ جاؤ کہ ہاتھ جوڑے کیوں کھڑے ہو ہاجسوں کے سامنے اور ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہے ہاؤسلوں کے سامنے ساتھیوں اب آپ کے سامنے اتر پردیش کے یو آب انگیتیت چودی دیگمبر سنگی اپنا زکتب پہ رکھیں گے آپ جہاں سے سنیں جہاں ہے وہی بیٹھ جائے ساتھیوں اب آپ کے سامنے اتر پردیش کے یو آب انگیتیت چودی دیگمبر سنگی اپنا زکتب پہ رکھیں گے آپ جہاں سے سنیں جہاں ہے وہی بیٹھ جائے کسان برادری کے سرداروں نوجوان ساتھیوں اور بار آپ سے نویدن اس لیے کیا رہا کہ سب لوگ بیٹھو یہ کنی پلان کرکا بھاکے جنتوں پر اٹکے لوگوں ہم کو بدلان کرنے کا کام کیا مہی زیادہ جان کرکلے ہمارے سیئیوگی عطل پرطاب سنگھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے عطل جی گازیپور بارڈر پر آپ دھیرے دھیرے ٹینٹ بھی ہٹائے جا رہے ہیں سرکار کی سکتی پرشاسن کی سکتی بھی نظر آ رہی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے دیکھیں ملکل سیکھ آپ نے کہ سرکار کی سکتی کا نظر آ رہا ہے وہاں پر اثر لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو اپ ڈیٹ یہاں پر دے دوں کہ دراصل راکیش ٹکیت جو کی ابھی اس وقت انہوں نے تھوڑے گھر پہلے ہی اپنی بات رکھی ہے یہاں پر ایک طرف وہاں پر ڈی ایو ایسی سے پہنچے ہو ہے عدیکاری پہنچے ہو ہیں اور سرکار کی طرف سے کیا آدیش آئے گا اس کا انتظار کرتے وہ اپنی طرف انہوں نے کہا کہہ دیا ہے کہ ہاں یہاں یہ ٹینٹ وغیرے ہٹایا جائے لیکن راکیش ٹکیت نے نہ صرف سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اور یہ آندولن چلتا رہے گا یہ ایک انہوں نے بڑی بات کہی ہے کہ آندولن نہیں ختم ہوگا آندولن چلتا رہے گا اور نہ ہی ان کی طرف سے سرنڈر کرنے جیسا کوئی قدم اٹھایا جانا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نوٹس دیا گیا ہے میں نوٹس کا جواب دوں گا کانون کا رکھوالا ہوں اور کانون کو ماننے والا میں کسی سے نیتا ہوں یا نیتا ہوں لیکن میں نہ تو سرنڈر کر رہا ہوں اور نہ ہی آندولن ختم ہوگا آپ کو تا دیں کہ گازیپور بارڈر ہو یا پھر اس کے پہلے چلتا بارڈر جہاں پر بانو گھت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے جو گھٹ کے مکھیاں ہیں بانو پرطاب سنگھ انہوں نے 26 تاریخ کی گھٹنا کو دیکھتے ہو اپنی طرف سے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے ان کے جتنے سمرتھک ہیں ان کو واپس کر رہا ہے اور کسان آندولن ختم کر رہا ہے کیونکہ اس گھٹنا سے بہت آہت تھے لیکن اب یہاں پر راکیش ٹکیت پر اگر بات کریں راکیش ٹکیت پر لگاتار کئی کسان نیتاؤں نے ایک طرف جہاں آروپ لگایا اسی بیچ میں آج راکیش شکیت پھر سے اب سے تھوڑی دیر پہلے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ ہر حال میں میں اس آندولن کو آگے بہاتا رہوں گا یہ آندولن ایسے ختم نہیں ہونے والا ہے یہاں پر یہ جو انہوں نے بات کہی ہے بہت اپنے آپ میں بڑی بات ہے اور اس کو سیرے طور پر اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو جو ایک طرف کامانا جا رہا تھا کہ اب جو سرکار دھیرے سے اپنے رڑنیتی بنا چکی ہے اور آدیش ملنا باقی ہے ایسے پرشاستنی قدریکاریوں کو اس رڑنیتی کو سمجھنے کے بعد تمام جو بورڈر تھے وہاں سے کسان ہٹنے لگے ہیں کسان نیتاؤڑنے لگے ہیں لیکن ابھی فیلحال راکیش کی قید جو کہ پورے آندولن میں بہت سکری بھومی کانی بھار رہے تھے وہ ماننے کو تیارنے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو ہم ہٹیں گے اور نہ ہی آندولن ختم ہوگا یہ آندولن چلتا رہے گا شاونی تو یہ بڑی خبر اس وقت کی ہے آتول جی اس بیچ راکیش چکیت کا ایک بیان سامنے آتا جہاں پر انہوں نے بولا تھا کہ ہم دھرنا ختم کریں گے لیکن یہ آندولن جاری رہے گا تو کیا لگتا ہے اب کیا بورڈر سے دیرے دیرے کسان ہٹیں گے جی ہاں بلکل بلکل یہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو انہوں نے بات کئی ہے اس سے تھوڑے دیت پہلے جس طریقے کی خبر نکل کر آئی تھی کہ وہ سرینڈر کر سکتے ہیں اسی باتیں نکل کر آئیں لیکن اب انہوں نے جس طرح سے اس پشٹ کر دیا کہ نہ تو سرینڈر کر رہے ہیں اور نہ ہی اس پورے آندولن ان کو وہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آندولن بھی چلتا رہے گا یہ اعلان ان کی طرف سے کیا گیا آپ کو تعدہوں کہ وہاں پر ڈی ایم وہاں پر تمام جو پرشاستنی قدیقاری ہیں پولیس میکٹ میں کے لوگ ہیں اس وقت پہنچ چکے ہیں اور یہ مانا جا رہا تھا کہ اب سے تھوڑے دیر کے بعد یہ ٹینٹ وغیرے اپنے آپ میں یہاں سے خالی کرائے جائیں گے اور یہ سبھی لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے آندولن ختم ہوگا اس قدم یہاں پر اٹھا رہی ہے سرکار کیونکہ چھبیس تاریخ کی گھٹنا کے بعد بھاوناتماک طور پر جو آندولن کو اب تک سمرتھن آم جنتا کا مل رہا تھا آم جنتا بھی اس سے آکروشیتھ اور ناراض ہے بڑے کسان سنگتھن اس کے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں اس کے پہلے ویم سنگھ کو آپ نے دیکھا یا پھر ہم کہیں بانو پرطاب سنگھ یہ دو گھٹ الگ ہو گئے لیکن راکیش ٹکیت نے ایک بات پھر سے بڑی بات کہہ دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آندولن بھی چلے گا اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں آندولن میں ساجش کرنے کا آروک انہوں نے لگا دیا کہ سرکار نے ایک طریقے سے ساجش ٹچی ہے کسانوں کے ساتھ لیکن پھر بھی آندولن چلتا رہے گا وہ نتر تو دیتے رہیں گے شراؤنی آتول جی پرشاسن موقع پر پہنچ چکی ہے الٹ ہو چکی ہے اب اسے آگے کیا سمجھا جائے دیکھیں پرشاسنی کا ذکاریوں کہ وہاں پر پہنچنے کا مطلب یہی تھا شراؤنی کہ جو آدیش دیئے گئے ہیں اور جس طریقے سے کیندری گری منترالے نے بقاعدہ میٹنگ کیا اس میں خوفیال بھاگ کے لوگ بھی موجود تھے اور اس کے بعد ایک طریقے سے ایک روڈ میں بنایا گیا کہ کیسے اب اس جگہ کو جو کی الگ الگ بارڈر پر ٹھیکری بارڈر سنگھو بارڈر گازیپور بارڈر چلہ بارڈر ان جگہوں سے ان لوگوں کو ہٹایا جائے چلہ بارڈر پر تو اپنے آپ کو لوگ ہٹ گیا گازیپور بارڈر سے بھی سنکھیا بہت کم ہو گئی لیکن سنگھو بارڈر اور گازیپور بارڈر آتول جی بانے رہی ہمارے ساتھ تمام جانکاری کے لئے پھر ایک بارڈر لوٹیں گے اس بیچ آپ کو دکھا